دیکھیں سار اب یہی مسئلہ ہے کہ وہ جتنے تحفظات ہو رہے ہیں جو آپ کی تجویز تھی بڑی سائب تجویز تھی اور کچھ نہیں تو یہ جو کمیٹی ہے جو دور اکنی ہے یہ سپرٹ تو ہمیں سمجھا رہی ہے لیکن یہ ساتھ یہ بھی ریکومنٹ کر دینا کہ جناب حالات و واقعات ایسے ہیں کہ یہ اگر کیا جائے تو مناسب ہوگا کہ لے جائے جائے کسی خاتون ریپورٹر کو کسی ایک قادر اہل خانہ کو لے جائے جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں سن سکیں کہ ان کی شکایت ہیں کیا اب سرکاری اہلکاروں پر مبنی کمیٹی سرکار کو ریپورٹ جمع کروا رہی ہے اس کو کون مانے گا ماننا جب تک آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوا تو شواہد تب ہوں گے نا جب میڈیا کے ایک سیس ہوگی اہل اہل خانہ جا سکیں گے ہم اس کمیٹی کو یکسر مسترد نہیں ہم تو تجویز دے رہے ہیں جو ان کی خدمہ میں پیش بھی کی ہے اب یہ دیکھئے یہ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں مجتبہ رفیق مجتبہ رفیق یہ انیس سو نینانوے میں اٹھانوے میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس یہ دن کو ہم منایا کریں گے ہر سال اس کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے تو وزیر اعظم نے پھر ایک کمیٹی بنائی قومی کمیٹی جس کی جو سربراہی مجھے سوپی گئی اور اس کمیٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ آپ اس کے نام تجویز کریں اس دن کے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ہزاروں نام تجویز کیے اور ان میں سے ہم نے پھر انتخاب کیا یوم تکبیر تو یوم تکبیر وہ قابینہ میں پیش ہوا پھر اس کو منظوری لی گئی پھر میں نے وہ پی ٹی وی پر اعلان کیا کہ یہ نام رکھتا ہے یہ نہ ہوا اب اس میں میں خیلد سو کے لگ بک جب میری یاد اس وقت میں چیک کرنا پڑے گا بڑی کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے نام پیش کیے تھے تجویز کیے تھے ان میں یہ ایک نوجوان تیرہ چودہ سال کا بھی شابل تھا جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ مشتبہ رفیق یہ اب ماشاءاللہ پچیس سال ڈال لیجئے ارتیس انتالیس سال کا ہو چکا اس نوجوان نے نام تجویز کیا یوم تکبیر یوم تکبیر ان میں شامل تھا اس سرٹیفکیٹ دیا نواز شریف صاحب نے بلایا اسلام آباد اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا یہ بھی اس کا تقریب شریک ہو جائے قومی ایک سرگرمی میں اس کے بعد یہ بچارہ کہیں لندن بھی پہنچا یہاں سے ایک ڈیپلوما پوسٹ گیجویٹ لیکن ابھی تک یہ ٹھوکریں کھا رہا ہے دربدر کچھ اس کو کوئی جوب بھی کہیں سرکار میں نہیں ملی ایک پرائیویٹ جوب اب یہ کر رہا ہے کمپنی میں تو اب یہ یہاں آیا ہے چل کے جناح ہاؤس کو دیکھنے کے لیے جو قائد آزم کے ایک وہ تھے نا فیملی سے تعلق رکھنے والے اسلام جناح انہوں نے ان کو متبرنہ بنا لیا تھا اپنا اور ٹوپی بھی دیتی اب یہ جاتے ہیں مزار قائد میں چادر چڑھاتے ہیں ان کے بہاب پر وہ تو اللہ کو پیرے ہو گئے تو اب بتاؤ مجتمع کیسے آئے ہو تم یہاں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور میں تھا کراچی میں کے کہتے ہیں اور یوم تکبیر کا پورام تھا اور میں شرکت کے لیے لہور آیا اور میں لہور آیا تو کل یوم تکبیر میں نے پورام بنایا اور پھر اس کے بعد جب مجھے جینہ ہاؤس کا بتا لگا تو آج میں بقیدہ جینہ ہاؤس میں میں گیا ہوں اور جینہ ہاؤس جب میں نے وزیڈ کی اور وہاں کے جو میں نے حالات دیکھیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی کے اقتے دیکھتے ہوئے تو میں یہ پیغام دوں گا تمام پولٹکس پارٹیز کو کہ آپس کی جو آپ کی لڑائی ہے وہ آپ ایک طرف رکھیں مگر جو سرکاری یا کوئی جو ہماری اساسہ والی جو جگہیں ہیں اس کو نہ نشانہ بنایا جائے تو آپ سب سرکار سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہے ہیں اپنے اس عزاز کے بعد جو آپ کو ملا ہوگا کہ آپ نے اس نام تجویز کرنا چاہے ہیں سرکار جو ہے حکومت سندھ جو ہے ان کو کوئی مناسب اکرام کر لے ان کا وفاقی حکومت کر لے آخر ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ اور نام تجویز کر رہا ہے تو ایک دیکھئے آپ اس کی قدر کرنی چاہیے کیوں جی میری صرف یہ اپیل ہے کہ مجھے ایک گورنمنٹ جوب دی جائے جیسے میرے ساتھ یہ دو عزاز ہیں پچھلے دنوں مجھے فروری میں ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی بلایا تھا فون کر کے مگر انہیں اپنے سیکٹری کو بولا جو گورنمنٹ جوب کے لیے مگر وہ بھی کچھ عمل درامت آج تک نہیں ہو سکا شرجیلی نام محمد صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہی سنیں ناصر حسین شاہ سنیں جناب مرتضی وحاب سن لیں مراد علی شاہ سن لیں شہباز شریف صاحب سن لیں مہترام مریم اور عمزیب سن لیں شہباز صاحب سنتے ہیں عطا اللہ تعالی سن لیں نہیں ان کو سنانی آتی ہے آج کل نہیں وہ سناتے بھی ہیں سنتے تو تھے ہمیشہ آسے بچارے اب سناتے ہیں اچھی طرح ہیں اب لیڈر بھی تو بن رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ سے مل کے اچھا لگا